دوستو یہ کہانی ایک سادھک کی ہے جس نے ایک ڈاکنی کو صدح کیا تھا اور اس دوران اس کے جیون میں کیا کیا گھٹنائے گھٹی اس کو جاننے کے لیے آپ کو اس کہانی کو پورا انت تک سننا ہوگا تو چلیے زیادہ سمائے برباد نہ کرتے ہوئے سنتے ہیں آج کی یہ ڈاراونی کہانی یہ کہانی آج سے پچاس سال پہلے کی ہے اتر پردیس میں کٹولہ گاؤں نامک ایک جگہ ہے وہاں پر ایک پچیس سال کا نوجوان لڑکا رہا کرتا تھا جس کا نام راہل تھا اس کا شروع سے ہی پڑھائی لکھائی میں من نہیں لگتا تھا اس کے پریوار میں اس کے ممی پاپا اور ایک بہن تھی بہن بھی شادی کرنے کے لائک ہو گئی تھی لیکن آرثی قصدیتی خراب ہونے کے کارن وہ اس کی شادی نہیں کرا پا رہے تھے کیونکہ اس کے پیتا کا چار سال پہلے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں دونوں پیار چلے گئے تب سے اس کے پیتا کوئی کام نہیں کرتے تھے اور رہی بات اس کی ماں کی تو وہ بیچاری دوسروں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے گھر کا خرچہ چلائے کرتی تھی اور اس کی بہن باروی پاس کر کے گھر میں بیٹھی تھی اور وہ گاؤں کے کچھ بچوں کو ہوم ٹیوسن پڑھا کر تھوڑا بہت پیسہ کما لیتی تھی لیکن راہل کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ آسانی سے پیسہ کما سکے لیکن ابھی تک اس کو ایسا کوئی بھی کام نہیں ملا جس سے آسانی سے اور ترنت پیسہ مل سکے ایسا نہیں تھا کہ وہ لالچی اور کامچور تھا وہ تو بس اپنے گھر کے استحتی کو جلد سے جلد ٹھیک کرنا چاہتا تھا اب اس نے سائیکل کی دکان میں کام کرنا شروع کر دیا تھا تب ہی ایک دن اس کے گاؤں میں ایک اگھوری بابا آتے ہیں اور اس نے دیکھا کہ وہ اگھوری بابا دیکھنے میں کافی دھراونے لگ رہے تھے بڑی بڑی داڑھی گلے میں بڑی بڑی ردراخش کی مالا اور پورے شریر پر بھبوت لپیٹا ہوا تھا جب اگھوری بابا گاؤں میں آئے تو لوگوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا پھر وہ اگھوری ایک بڑے سے برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور پھر سبھی لوگ ان کے چڑھنوں کو چھونے لگے اور اپنی اپنی سمسیائیں بتانے لگے ایک ایک کر کے اس اگھوری بابا نے سبھی کے دکھوں کا نیوارن کیا لیکن سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ وہ سبھی لوگوں کے بارے میں ساری چیزیں سچ سچ بتا رہے تھے اور سبھی لوگ خوشی خوشی اپنے گھر واپس جا رہے تھے کیونکہ اس اگھوری بابا نے سبھی کے سمسیائوں کا حل بتا دیا تھا شام تک پوری بھیڑ وہاں سے گائب ہو چکی تھی اور وہ اگھوری بابا اس گاؤں کے باہر والے شمشان میں جانے لگے تب ہی راہل ان کا پیچھا کرتے کرتے اس شمشان کے اندر چلا گیا اور اس سمیے قریباً رات کے ساڑھے آٹھ بج رہے تھے راہل پیڑ کے پیچھے چھپ کر اس اگھوری بابا کو دیکھتا رہا تو وہ اگھوری بابا برگت کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کوئی سادھنا کر رہے تھے وہ یہ ساری چیزیں بڑے دھیان سے دیکھ رہا تھا اور وہ یہ سب قریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے تک دیکھتا رہا اور پھر واپس اپنے گھر چلا گیا لیکن اب وہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں بس چکی تھی اور وہ بھی اب اگھوری بابا کی طرح ہی وہ ساری شکتیاں پرابت کرنا چاہتا تھا وہ بابا اب ہر روج اس کے گاؤں میں آتے اور سبھی لوگوں کی سمسیاں کا حل بتاتے یہاں تک کہ اس نے یہ بھی سنا کہ وہ اگھوری بابا لوگوں کا بھوشیے بھی بتاتے ہیں لیکن وہ روج رات کو ان کا پیچھا کرتا اور جو جو وہ کرتے وہ اس کو بڑے دھیان سے دیکھتا اور پھر چپ چاپ اپنے گھر واپس آ جاتا ایک دن اس کے پیتا جی نے بولا بیٹا تم بھی اس اگھوری بابا جی کے پاس جاؤ اور اپنی سمسیاں کا حل پوچھو لیکن وہ اپنے پیتا جی سے کچھ نہیں کہتا لیکن روج رات کو وہ اس اگھوری بابا کا پیچھا کرتا اور دیکھتا کہ وہ بابا کہاں کہاں جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اس نے کئی بار اس اگھوری بابا کو دیکھا جو کی کافی زیادہ حیران کر دینے والے چمککار کرتے تھے اس کے من میں اب یہ لالچ تھا کہ وہ بھی اس اگھوری بابا کی طرح ہی شکتی پرابت کرنا چاہتا ہے پھر ایک دن وہ حمد کر کے اس اگھوری بابا کے پاس جاتا ہے اور ان کو پرنام کرتا ہے اور کہتا ہے بابا آج تک میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا لیکن آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں پھر اس اگھوری بابا نے کہا بولو بچہ کیا مانگنا چاہتے ہو تمہاری کوئی بھی سمسیا ہو میں چٹکیوں میں حل کر سکتا ہوں تو اس نے کہا بابا مجھے آپ کی طرح ہی صدی چاہیے کیونکہ میں اپنے جیون میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور پھر اس نے اپنے گھر کی پریشانیوں کو بتایا تو بابا نے کہا میں نے جو صدی پرابت کی ہے اس کو پانا بہت ہی کٹھن ہے اور اس کے لیے تمہیں کافی ساحس اور درڑ نششے چاہیے تو راہل نے کہا بابا مجھے آپ کی ساری شرطیں منچور ہیں بس مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ صدی کیسے پرابت ہوگی تو بابا نے بتایا کہ یہ صدی کرنے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ اس صدی سے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے اگر تم اپنی جان کی پروہ نہیں کرتے ہو تو ہی میں تمہیں اس صدی کے بارے میں وستار سے بتاؤں گا تو راہل نے کہا بابا مجھے آپ کی ساری شرطیں منجور ہیں بس آپ مجھے بتائیے کہ یہ صدی کیسے پرابت ہوگی پھر بابا نے کہا جس صدی کو تم پرابت کرنا چاہتے ہو اس سادھنا کو ڈاکنی سادھنا کہتے ہیں پھر اس اگھوری نے ڈاکنی سادھنا کرنے کے وستار سے پوری ویدھی بتائی ڈاکنی کی سادھنا تمہیں چتردس کرسن پاکشکی اردھ راتری سے پرارم بھ کرنا ہوگا اور تمہیں یہ سادھنا شمشان یا سنسان جنگل میں کرنا ہوگا جہاں کوئی بھی تمہیں دیکھ نہ سکے اور ساماگری کے لیے تمہیں مانس مدیرہ نرکپال لال پسپ کمکم سرسو کا تیل ناریل کا گولا کسمس سوکھے میوے اور لال چندن کی مالا یہ سب لے کر تمہیں کسی سنسان جنگل میں جا کر سادھنا کرنا ہوگا اور اس اس تھل کو سندور اور سرسو کے تیل کو ملا کر مول منتر کو پڑھ کر گھیرا بنانا ہے اور سامنے مورتی استحاپت کر کے تیل کا دیپک جلا کر دیوی کی پوجا کرنی ہے پوجا کے دوران نرکپال کو استحاپت کر کے سندور لگا کر اس کی بھی پوجا کرنی ہے اور پوجا کے بعد پوری ویدھی سے تمہیں ناریل کے جھٹاؤں کو جلا کر ہون کرنا ہے اور ہون کرتے وقت تمہیں ایک سو آٹھ بار ڈاکنی سدھی منتر پڑھنا ہے اس شکتی کو نیانترت ہونے پر سادھا کو بھوت پریت پشاچ آدھی کو نیانترت کر سکتا ہے وہ اسے کسی بھی ویکٹی کے کلیان کے لیے اپیوگ کر سکتا ہے سنتان اور دھن کے ساتھ ساتھ یہ گیان ایوام بدھی تثہ کلاتمکتہ کو بھی پردان کرتی ہے اس کے سدھی کے بعد سادھا کس سے اسمبھو کاریوں کو بھی سدھ کر سکتا ہے لیکن ڈاکنی کو سدھ کرنا اتنا آسان نہیں ہے ڈاکنی پہلے سادھا کو ڈھراتی ہے پھر ترہ ترہ کی مہک روپوں میں بھوگ کے لیے پریریت کرتی ہے اس لیے جس کا نشہ درن ہے صرف وہی اس سادھنا کو پورا کر سکتا ہے اور اپنے وچاروں کو سوننے کیے بینا ڈاکنی سدھ نہیں ہوتی نرنتر ابھیاس سے ڈاکنی کو سدھ کیا جا سکتا ہے یدھی کبھی سادھنا بھنگ ہو گئی تو تمہیں کافی بھاری نقصان ہو سکتا ہے اس سدھی سے تم بھوش سے بھی دیکھ سکتے ہو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی اور سب سے جروری بات کہ تم ڈاکنی کو بے وجہ بلا کر تماشا دیکھانا یا سمانی بھوگوں کو پرابت کرنے میں اپیوگ نہیں کر سکتے سادھنا کے سمائے بھائیانک آواجے بھی آ سکتی ہیں آندھی توفان جیسے پرکوپ ہو سکتے ہیں پر ان سے گھبرانا مت ساتھ ہی ڈاکنی کے سادھک کو ہمیشہ دورچار سے بچنا چاہیے اور لوگ کلیان کا بھاو رکھنا چاہیے انیتہ وہ اپنے صدیق ہو بیٹھے گا اور اس کا برا حسر ہوگا ڈاکنی کے سادھک کو کسی پر بھی کروڈیت ہونے سے بچنا چاہیے کیونکہ سچا سادھک اپنی طاقت کا پردرسن نہیں کرتا یہ ساری باتیں راہل بہتی دھیان سے سن رہا تھا پھر اس نے کہا بابا میں یہ سادھنا کرنے کے لئے تیار ہوں پھر اس اگھوری نے کہا ایک بار پھر سوچ لو کہیں تمہیں پچتانہ نہ پڑ جائے تو راہل نے کہا بابا میں اپنے گھر والوں کے لئے اور دوسروں کے لئے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں اس لئے آپ مجھے مارگ درشن دکھائیں تاکہ میں اپنے سادھنا میں سفل ہو سکوں تو سگھوری بابا نے کہا یہ سادھنا کیول تین دنوں کی ہے اور اگر تم اس میں سفل ہو گئے تو ڈاکنی تمہیں پرابت ہو جائے گی لیکن ایک بات یاد رکھنا جب ڈاکنی تمہارے سامنے پرکٹ ہوگی تو وہ تم سے یہ سوال جرور پوچھے گی کہ تم مجھے کس روپ میں پرابت کرنا چاہتے ہو ماتا بہن یا پھر پریمکا کے روپ میں لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہیں اسے ماتا کے روپ میں ہی سدھ کرنا ہوگا تب ہی جا کر تمہیں اس سدھی کا بہت ہی اچھا پرنیام ملے گا یہ سن کر راہو لگھوری بابا کو دھنیواد کہتا ہے اور اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے اب رات بھر اسے نیند نہیں آتی اور وہ بس اس سادھنا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے دھیرے دھیرے کر کے وہ ساری سامگری کو اکھٹا کر لیتا ہے جو جو اس اگھوری بابا نے بتایا تھا لیکن بس ایک سامگری کی کمی تھی جو اس سادھنا کو پورا نہیں کر سکتا تھا وہ ایک ہفتو تک ادھر ادھر نر کپال کی تلاش میں بھٹکتا رہا لیکن اسے وہ چیز پرابط نہیں ہوئی ہار مان کر وہ پھر سے اگھوری بابا کے پاس گیا اور اس نے اپنے سمسیا کا حل پوچھا تو انہوں نے کہا اگر تمہیں نر کپال نہیں مل رہا ہے تو تم کسی بندر کی کھوپڑی کو اپیوگ میں لے سکتے ہو لیکن اسے سمشان کے دچھن دشا میں بیٹھ کر اس بندر کے کپال کو جاگرد کرنا ہوگا تب ہی جا کر تمہیں اس سادھنا میں سفلتا پرابط ہوگی اتنا سن کر اور پھر اس نے اس کپال کو جاگرد کر لیا اس کے بعد کر پکش کی رات کو وہ ایک سنسان جنگل میں گیا جہاں آس پاس کوئی بھی انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور پھر جیسے جیسے اس بابا نے بتایا ویسے ویسے وہ سادھنا اس نے کرنی چالو کر دی جب آواز گونجنے لگی اور ایسا لگنے لگا جیسے آندھی طوفان آنے لگا ہو یا پھر بارش ہونے لگی ہو لیکن اس نے بابا کی باتوں کا دھیان رکھا تھا کہ اسے ان سبھی چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی جنگلی جانوروں کی آواز آنے لگی لیکن اس نے اپنا نسچہ بلکل درڑ کر لیا تھا اور اسی طرح کرتے کرتے دو دن کب گزر گیا پتا ہی نہیں چلا لیکن پھر تیسری اور آخری رات جیسے ہی اس کی سادھنا پوری ہونے والی تھی تب ہی اسے ایسا لگا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر گھبرایا نہیں اور اس نے اپنی سادھنا کو پورا کر لیا تب اس کے کانوں میں آواز گنجی آنکھیں کھولو راہل جب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو دیکھنے میں بلکل کالی جی کی طرح دیکھ رہی تھی اور وہ کافی زیادہ لمبی اور دراؤنی لگ رہی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں بہت پرانی اور ایک موٹی سی کتاب تھی اتنا دیکھ کر راہل کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے لیکن پھر بھی حمد کر وہ اس کو پرانام کرتا ہے پھر وہ عورت بولتی ہے راہل تم نے مجھے صدح کر لیا ہے اور اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کس روپ میں پرابط کرنا چاہتے ہو تو اس نے بولا میں آپ کو اپنی ماتا کے روپ میں پرابط کرنا چاہتا ہوں کیونکہ راہل کے اندر اتنا بل نہیں تھا کہ وہ اسے پریمکا کے روپ میں سوئکار کرے اور اس اگھوری بابا نے بھی کیول ماتا کے روپ میں پرابط کرنے کو کہا تھا جس کے کارن راہل نے اسے ماتا کے روپ میں پرابط کرنا صحیح سمجھا اتنا سن کر وہ ڈاکنی بہت جور جور سے ہسنے لگی اور کہا ٹھیک ہے آج سے تم نے مجھے ماتا کے روپ میں صدح کر لیا ہے پھر راہل نے ترنت بولا ماتا کہ آپ مجھے وہ ساری شکتیاں مل سکتی ہیں جو میں چاہتا ہوں یہ سن کر ڈاکنی نے کہا تمہیں کس پرکار کی صدی چاہیے مجھے بتاؤ تو راہل نے کہا ماتا مجھے اس سنسار میں جتنے بھی بھوط پریت پشاچ ہیں وہ سب میرے آدھین رہیں اور وہ سب میری باتوں کو مانے اتنا سن کر ڈاکنی بہت جور جور سے ہستی ہے اور پھر بولتی ہے اتنی آسانی سے تمہیں یہ سب پرابط نہیں ہوگا تمہیں ایک اور سادھنا کرنی ہوگی تب جا کر تمہیں یہ صدھی پرابط ہوگی اتنا سن کر راہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچ تا ہے کہ کون سی سادھنا کرنی باقی رہ گئی ہے پھر اس ڈاکنی نے اس موٹی سی کتاب کو دیا اور کہا کہ تمہیں تین دن کی اور سادھنا کرنی ہوگی اور یہ تین دنوں کی سادھنا اتنی آسان نہیں ہوگی تمہیں میرا منطر تو جاب کر نا ہی ہوگا سادھ ہی اس کتاب میں جتنے بھی منطر لکھے ہوئے ہیں وہ سبھی کو تم کو ایک ساتھ پڑھنا ہوگا لیکن جب تم اس کتاب کو پڑھوگے تب تمہیں آبھاس ہوگا کہ تمہارے چاروں طرف بھوت پریت پیشاچ بھٹک یا تو میں آپ کی سادھ نہ کر یا پھر اس کتاب میں دیئے منطروں کو پڑھوں تو ماتا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک شکتی دیتی ہوں جس سے تم آنکھ بند کر کے بھی اس کتاب کو پڑھ پاؤ گے اور ساتھ ہی میرا منطر جاب بھی کر پاؤ گے اتنا سنکر راہل کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن کہانی میں سب سے زیادہ ٹویسٹ تو آب آتا ہے ڈاکنی نے اپنی شکتی سے ایک کنیا کو پرکٹ کیا اور ڈاکنی کہتی ہے کہ تمہیں اپنے پورے کپڑے اتار کر اس سادھنا کو کرنا ہو اور ساتھ ہی یہ کنیا تمہیں سادھنا کے دوران پریشان کرے گی اور تمہارے ساتھ سمبھوک کرنے کے اچھا کو جگائے اور اگر تم اپنی سادھنا سے بھٹک گئے یا پھر تمہارے من میں بھی سمبھوک کرنے کے اچھا تھوڑی سی بھی آئی تو اسی وقت یہ کنیا تمہیں جان اب راہل کے پاس یہ سادھنا کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا لیکن ایک بات تو کہنی پڑے گی کہ وہ لڑکی دیکھنے میں کسی افسرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی اور اگر اتنی سندر لڑکی کسی کو سمبھوک کرنے کے لئے اکسائے گی تو انسان چاہے جتنا بھی در نیشہ والا کیوں نہ ہو وہ بہک ہی جائے گا اس کے بعد راہل نے اپنے سارے کپڑے اتارے اور وہ سادھنا کرنے کے لئے بیٹھ گیا اب جیسے ہی وہ سادھنا کرنے کے لئے بیٹھا اور اس نے اپنی آنکھے بند کی کہ تب ہی وہ لڑکی اس کے شریر کو ادھر سے ادھر چھونے لگی اور اس کے من میں سمبھوک کرنے کے اچھا کو جگانے لگی لیکن راہل کو اپنی جان کی بھی پرواہ تھی کہ اگر اس کا تھوڑا سا بھی بھٹکا تو وہ لڑکی اس کی جان لے لے گی اتنا سوچ کر ہی اس کے من میں ڈر کا سنچار پیدا ہو گیا تھا اس لئے اس نے کیول اپنے سادھنا میں دھیان لگائے رکھا اور اسی طرح تین دن بیٹھ گئے اور اسی رات پھر وہ ڈاکنی رہیں گے لیکن یاد رکھنا اس سنسار میں کچھ ایسے پریت اور پیساچ ہیں جن کو تمہیں خود اپنے سے صدح کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اب سے یہ کنیا ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی اور یہ کوئی سادھارن کنیا نہیں ہے جو تم نے صدھی پرابط کی ہے یہ وہی شکتی ہے اس کے بعد اس ڈاکنی نے یہ کہا کہ یہ کنیا تمہیں ہر مسئیبت سے بچائے گی اور سادھنا کرنے میں یہ تمہاری ہمیشہ مدد کرے گی لیکن سب سے جروری بات یاد رکھنا کس کنیا کو جو کی ایک شکتی کا ہی روپ ہے تم اس کو گلتی سے بھی بڑے ہی دھیان سے سن رہا تھا اور پھر جب ڈاکنی جانے والی تھی تو اس نے جاتے جاتے کہا کہ راہل تم مجھے اپنے جیون میں کیول ایک ہی بار بلا سکتے ہو اور اس سمعہ میں تمہاری کیول ایک بار ہی مدد کر سکتی ہوں اس کے بعد تم پورے جیون مجھے کبھی نہیں بلا سکتے اتنا کہہ کر وہ ڈاکنی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے پھر اس کنیا نے راہل سے کہا اب میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی لیکن اس کے لیے تم کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی اور جب تم میرے ساتھ سمبھوک کروگے تب ہی میں تمہارے ہر کارے میں مدد کروں گی اور تمہاری سادھنا پوری کرنے میں مدد کروں گی اس کے بعد راہل نے اس کنیا سے شادی کر لی اور خوشی خوشی وہ اپنا جیون بتانے لگا اس کنیا نے اس کو جیون کی ساری خوشیاں دی اور جب اس کنیا کا سنبھوک کرنے کا من کرتا تب تب وہ راہل کے ساتھ سنبھوک کرتی جب وہ اس کنیا کو گھر لے کر پہنچا تو اس نے اپنے ماتا پیتا سے یہ بولا کہ وہ اس لڑکی سے پیار کرتا تھا اور اس نے اس لڑکی سے پریم ویوہ کر لیا ہے یہ سن کر گھر کو ایک محل کی طرح بن وا لیا اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے اپنی بہن کی شادی بہت اچھے گھر میں کروا دی اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ گاؤں میں اب سبھی لوگوں کی مدد کرنے لگا تھا کیونکہ اس کے پاس نہ تو پیسو کی کمی تھی اور تھا اسی طرح کرتے کرتے کئی سال بیٹھ گئے اور پھر کچھ سالوں کے بعد اس کے ماتا پتہ کی مرتیو ہو گئی یہ راہل کی لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھا لیکن اس سیوی کا شکتی نے اسے ساہس دیا اور کہا کہ تمہیں اپنے جیون میں بہت کچھ کرنا ہے وہ اپنے من کو سمجھانے ہی پا رہا تھا پھر سیوی کا شکتی نے اسے کافی سمجھا یا اور کہا کہ ہمیں اس محل کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہیے اور اب ہمیں شمسان بھومی میں رہنا چاہیے یہ بات سن کر راہل بھی اس کی بات کو مان گیا اور وہ سمجھان میں ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہنے لگا اب اس کے پاس بہت سارے بھوت پریت پشاچوں کی ٹولی تھی جو کی اس کی ساری بات کو مانتے تھے لیکن کچھ مہینوں کے بعد راہل کو اب ایک شکتی شالی پشاچ کو صد کرنا تھا تو جب وہ پشاچ اس کے سامنے پرکٹ ہوا تو وہ کافی زیادہ گصے میں تھا اور اس نے راہل سے بس یہی سوال پوچھا کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بولایا ہے اور تم کون ہو جس نے مجھے ایک دن میں ہی صد کر لیا کیونکہ مجھے صد کرنے کے لئے چالیس دن لگتے ہیں لیکن تم نے مجھے ایک دن میں کیسے صد کر لیا مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا اتنا کہہ کر وہ پشاچ گصے میں راہل کی طرف اسے مارنے کے لئے بڑھنے لگا تب ہی وہ سیوی کا شکتی اس پشاچ کے سامنے آ جاتی ہے پشاچ یہ دیکھ کر وہ ہی رک جاتا ہے اور کہتا ہے تم کون ہو تو وہ سیوی کا شکتی بولتی ہے میں ان کی پتنی ہوں تو وہ پشاچ بولتا ہے تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا لیکن وہ سیوی کا شکتی اس پشاچ کے سامنے سے نہیں ہٹتی پھر ہار مان کر وہ پشاچ بولتا ہے ٹھیک ہے آج سے میں تمہارا گلام ہوں اور تم نے مجھے پوری طرح سے صدح کر لیا ہے اب تم جو بھی چاہوگے میں تمہاری ہر ایک بات کو مانوں گا اتنا کہہ کر وہ پشاچ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اور اب راہل بھی کافی زیادہ خوش تھا کہ اسے یہ شکتی شال پشاچ صد ہو گیا ہے پھر ایک دن اس کے دروازے پر ایک بہت بڑا سیٹ آیا اور اس نے راہل سے اپنی ساری سمسیائیں بتائی اور سیٹ نے یہ بتایا کہ وہ ایک بہت بڑا ویعپاری ہے اور اس کے دادا پر دادا کے پاس بہت سارا سونا تھا انہوں نے وہ سارا کھجانہ ہمارے محل میں ایک کونہ ہے اسی کونہ میں اپنا سارا کھجانہ چھپا رکھا ہے ان کے مرنے کے بعد میں نے کافی کوشش کی کہ وہ کھجانہ مجھے پرابت ہو جائے لیکن جو بھی مزدور اس کونہ کے اندر جاتا ہے وہ واپس جندہ لوٹ کر آتا ہی نہیں تو میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرا وہ سارا کھجانہ کسی طرح سے نکلوا دیجئے اس کے بدلے میں آپ کو اس میں سے اس کھجانے کا ایک چوتھائی حصہ دوں گا یہ سن کر راہل میں تمہاری کیا سہائتہ کروں پھر راہل اس پیشاچ کو ساری باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سارا کھجانہ تم یہاں لے کر آؤ اور پھر وہ پیشاچ اس کونے کی اور چلا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پیشاچ آ کر کہتا ہے جس کونے میں وہ سارا کھجانہ چھپا ہوا ہے میں اس اکیلے لے کر نہیں آسکتا کیونکہ اس کونے میں بہت ساری شکتی شالی طاقتیں ہیں جن کو میں اکیلے نہیں ہرا سکتا یہ سنکر راہل نے جتنے بھی بھوت پیشاچ پریتوں کو صدح کیا تھا وہ سبھی اس پیشاچ کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی سینہ بناو اور ان سبھی شکتیوں کو ہرا کر وہ سارا کھجانہ میرے پاس لے کر آؤ پیشاچ اپنی سینہ بنا کر پھر سے اس کونے میں جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر نراش ہو راہل سے کہتا ہے کہ میں ابھی بھی وہ پیشاچ بولتا ہے کہ جو تمہارے پاس سیوی کا شکتی ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں ان شکتیوں کو ہرا سکوں اور وہ سارا کھجانہ تمہیں لا کر دے سکوں راہل نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنی اس سیوی کا شکتی کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی جب اس یاد آیا کہ اس ڈاکنی نے اس کیا سمجھا تھا کہ گلتی سے بھی اس اپنی سیوی کا شکتی کسی کو بھی دینا نہیں ہے اب راہل نے اس پیشاچ کو دوبارہ بھولایا اور کہا کہ میری سیوی کا شکتی کہا ہے تو کیونکہ اب میں آجاد ہو چکا ہوں اور تیری سیوی کا شکتی بھی اب میرے پاس ہے اور میں نے تیرے اس سیٹ کو بھی مار ڈالا اور اب تیری باری ہے اتنا سن کر راہل بہت زیادہ گھبر جاتا ہے اور من ہی من سوچنے لگتا ہے کہ اس پیشاچ سے کیسے بچا جائے تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ اس پیشاچ سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ کیول ڈاکنی ہے وہ من ہی من ڈاکنی کو یاد کرنے لگتا ہے لیکن ڈاکنی آتے ہی راہل سے کہتی ہے میں نے تمہیں جس چیز کے لیے منع کیا تھا آخر تم نے وہی ہے کہ نہ تو میں تمہیں دوبارہ ملوں گی اور نہ ہی وہ سیوی کا شکتی اتنا کہہ کر وہ ڈاکنی بھی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور راہل کے پاس پچتانے کے سیوہ اور کچھ نہیں رہتا اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا اس لئے بھاگوان بھولے نات کی سیوہ کرتا ہے اور انہی کی سادھنا کرتا ہے لیکن جب بھی راہل اس گھٹنا کو یاد کرتا ہے تو من ہی من بہت پچھتاتا ہے کہ آخر کیوں اس نے بینا کچھ سوچے سمجھے اپنی سیوی کا شکتی کو اس پشاج کے ہاتھوں سوپ دیا تو دوستو ڈاکنی سادھنا کی یہ کہانی یہ پر سماپ تو ہوتی ہے اور امید ہے کہ یہ کہانی جرور پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں جرور بتانا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا